السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہذا اللہ تبارک و تعالی نے سمندروں کو پیدا فرمایا اور سمندر بھی ساتھ بنایا جیسا کہ اللہ نے فرمایا اگر ساتھ سمندروں کو سیاہی بنا لیا جائے اور سارے درختوں کو قلم بنا کر اللہ تبارک و تعالی کی آسماء و صفات اور تاریف لکنے شروع کی جائے تو سمندر ختم ہو سکتے ہیں اور درخت بھی ختم ہو سکتے ہیں مگر اللہ تبارک و تعالی کی تاریف ختم نہیں ہو سکتی واقعی ان سب کو مومن جب دیکھتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ماشاءاللہ اللہ اکبر سمندر کی موجیں سمندر میں تضیعانی اور یہ پانی اللہ نے جو بنایا ہے واقعی اللہ کی بہت بڑی خدرت ہے دنیا کتنا بھی ترخی کر لے مگر پانی کی خدرت کا کئی مقابلہ نہیں کر سکتی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کائنات میں اللہ کی جو ناشانیاں ہیں ان میں غور کرنے کی طرف قطعہ فرمائے وآخر دعالی حمدللہ رب العالمين